موسیقی نیتنیاہو اپنے ہی گھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیا ہے قبر بتاتے ہیں آپ کو پورے وستار سے تو ایک طرف جنگ کے بیچ حماس امریکہ سے یہ گوار لگا رہا ہے کہ حماس جسے کی آتنکوادی سنگٹھن امریکہ نے ہی بتایا تھا اسی کے سامنے حماس یہ کہہ رہا ہے کہ بیتے سال سات اکٹوبر سے جو غازہ میں سنگر شاری ہے اسے روکنے کے لیے امریکہ کو اسرائیل پر دباؤ بنانا چاہیے حالانکہ اس کے بیچے کئی وجہ ہو سکتی ہیں مثلا ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ نیتنیاہو اپنے ہی گھر میں گھرے ہوئے ہیں کیوں گھرے ہوئے ہیں کیونکہ بیتے دنوں نصیرات میں حماس کی قید میں بندھک رہے چھے اسرائیلی ناکریکوں کی موت اس وقت ہو گئی تھی جب اس علاقے میں ان لوگوں کو چھڑانے کے لیے آئی ڈی اف یعنی کی اسرائیلی ڈیفن سپورٹس نے ایک آپریشن چھیڑ رکا تھا لیکن اس سپورٹس کے یہاں پر پہنچنے کے پہلے ہی حماس کی لڑکوں نے ان چھے بندھکوں کو مار گرایا تھا اس کے بعد اسرائیل کی سڑکوں پر لاکھوں کے سونکھا میں لوگ اتر آئے تھے اور نیتنیاہو پر آروپ لگائے گئے کہ وہ جان بوچ کر دیش کو یدھو میں چھونکے ہوئے ہیں اور اگر صحیح طریقے سے ہینڈل کیا جاتا تو یہ لوگ آج زندہ ہوتے وہیں حماس کی طرف سے بھی اس چیتاونی نے وہاں پر آگ میں گھی ڈالنے کا کام کیا کہ اگر حملے نہیں رکھتے ہیں تو باقی 101 ازرائیلی بندھک بھی اپنے دیش میں کوفن میں لوٹیں گے اس میں ایک اینگل اور یہ بھی ہے وہ یہ کہ امریکہ مصر اور قطر اس کوشش میں لگے ہیں کہ حماس اور ازرائیل کے بیچ میں یدھو ورام ہو جائے لیکن ایک طرف ازرائیل حملے جاری رکھے ہوئے ہیں اور دوسری طرف وہ شانتی کی بات تو کہتا ہی ہے یہی کاران ہے کہ حماس اب امریکہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ غزہ میں یدھو میں سنگھر شویرام سمجھو دے پر پہنچنے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کا کام کرے حالانکہ اس معاملے میں دونوں یعنی کہ حماس اور اسرائیل کی طرف سے شانتی کو لے کر باتشیت میں خلل ڈالنے کے عاروب لگائے جاتے ہیں نیوز ایجنسی ای ایف پی کے ریپورٹ میں کہا گیا کہ حماس کے قطر استیت پرمکھ بارتکار خلیل الہیہ نے امریکہ سے نیتنیاہو اور ان کی سرکار پر وستویک دباؤ ڈالنے اور اسرائیل کے پرتی اپنا اندھا پوروہ گرہ تیاغنے کو کہا ہے لیکن اس سے اُلٹ نیتنیاہو کا بیان حیران کر دینے والا ہے ایک طرف امریکہ اور مصر کوشش میں ہیں کہ شانتی کی بات ہو سکے امریکی ویدیش منتری یہ انٹینی بلنکن کئی دورے اسی مقصد کو لے کر یہاں کے کر چکے ہیں لیکن پھر بھی نیتنیاہو کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ دربھاگے سے ید ویرام سمجھوتے کے قریب ہم نہیں ہیں حالانکہ ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اس پوائنٹ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے جہاں پر حماس سمجھوتا کر لے اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس بیان کے معنی کیا ہے وہی نیتنیاہو کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ اسرائیل کو حماس کی طرف سے ہو رہی ہتھیاروں کی تذکری روکنے کے لیے مصر اور غازہ کی سیما پر فلا ڈلپی کوریڈور پر نیہندرال بنائے رکھنا چاہیے جبکہ چودہ کلومیٹر بائی سو میٹر کے اس حصے سے اسرائیلی سینکوں کو ہٹانے کے بخش میں خود مصر ہے اس معاملے میں حماس کی طرف سے کہا گیا کہ نیتنیاہو کی نیت درسل ایسا کر کے شانتی سمجھوتے میں بادھاڈ ڈالنے کی ہے حماس کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ نیا سمجھوتا غیر ضروری ہی تھا کیونکہ اس سے پہلے بھی امریکی پرسیڈنٹ کی طرف سے مہینوں پہلے جو ید ویرام کو لے کر سمجھوتا سجایا گیا تھا اس پر تو وہ سہمت تھے ہی ادھر لگاتا رہے خبریں آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے کئی شہروں میں نیتنیاہو کے خلاف پردرشن اور دیز ہوا ہے کئی لوگوں نے نیتنیاہو کو چھے اسرائیلی ناگرکوں کی موت کا ذمہ دار اور دوشی تک بتایا ہے کہا تو یہاں تک جا رہا ہے کہ ضروری ریایتیں دی جانے تھی اسے بھی نیتنیاہو کے سرکار نے دینے سے انکار کیا جبکہ ید ویرام سمجھوتے پر اس کے ذریعے پہنچا جا سکتا تھا سب سے اہم بات یہ ہے کہ امریکہ مصر اور قطر اس معاملے میں شانتی استحابت کرنے کے لیے مدہ استطا کر رہے ہیں لیکن مکہ روب سے مدہ استطا کرنے میں لگے قطر کی طرف سے ایک چونکانے والا بیان معاملے میں آیا ہے قطر کا کہنا ہے کہ اسرائیل کا نظریہ جو تتھی ہیں انہیں غلط بتا کر بار بار جھوٹ بولنے جیسا ہے اور ایسا کر کے وہ وشو جنمت کو گمراہ کرنے کی کوشش سا ہے یعنی کہ یہ مانا جا سکتا ہے کہ ایک طرف حماس اب اسرائیل سے شانتی سمجھو دے کو لے کر نہ کیون راضی ہے بلکہ چاہتا ہے کہ امریکہ اس پر دباؤ بنانے کا کام کرے تو دوسری طرف نیتنیاہو خود اپنے گھر کے ساتھ ہی اپنے رویے کے چلتے یہ انتے کی شانتی کے لیے مدہ استطا کرنے والوں کی نشانے پر ہیں حالانکہ سب سے لمبے وقت تاک اسرائیلی پی ایم کی کرسی سمجھلنے کا ریکارڈ بنانے والے نیتنیاہو جھکنے کے لیے ابھی تو تیار نہیں دکھتے کیونکہ لگاتار ویسٹ بینک میں آئی ڈی ایپ کی طرف سے ہو رہی سینیہ کاربائی سے یہ صاف پتہ بھی چل جاتا ہے لیکن چونکہ آپ یہ بیان پھر سے یاد کیجئے جو نیتنیاہو کا ہم نے کہا نیتنیاہو نے کہا کہ ہم اس لکش تک یا اس پوائنٹ تک پہنچنے کی کوشش میں ہیں جہاں پر یدھ ویرام کے لیے سمجھوتے ہو سکے تو کیا یہ دباؤ یا یہ توڑنے کی کوشش ہما اس کو توڑنے کی کوشش اور اس قدر گرہ دینے کی کوشش ہے اسرائیل یہ چاہتا ہے کیا اسرائیل یہ سوچ رہا ہے یا ہم بینجامین نیتنیاہو یہ سوچنے میں لگے ہیں کہ ابھی اور حملے جاری رکھے جائیں دیکھنا ہوگا کہ اس معاملے میں آگے کیا کچھ ہوتا ہے اور کیا ویسٹ بینک میں حملے لگاتار ہو رہے ہیں اور آئی ڈی ایف کی طرف سے جو سینیہ کاربائی ہو رہی ہے کیا اس کے اوپر کوئی روک لگ پائے گی موسیقی 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 موسیقی